اللہ الرحمن الرحیم ہر بندہ اس کو ابھی پوری طرح ایسے بھرپور پیدا ہوا نہیں پلے جو نا وہ اکاسی اٹھتاری زیادہ پلے پڑتی ہے اس میں دانے جو نا وہ زیادہ مل جاتے ہیں عام آدمی کو بھی لیکن یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے یہ ڈی کے اسی بھائی جو نا اس کے بارے میں بتاتا ہوں پہلے تو بات یہ ہے کہ پیداواری صلاحیت جو نا اس کی اکاسی اٹھتاری یہ سوامن پلاس ہے جبکہ اسی بھائی جو نا اکسو داس اکسو بیس من تک بھی ہو جاتی ہے یعنی کہ موسمی کاشت میں اتنی ہو جانا بہت بڑی بات ہے تو وقت کاشت جو نا اکاسی اٹھتاری جو نا یہ وست جولائی سے وست اگست تک ایک سو پانچ دنوں میں تیار ہو جاتی ہے تو جبکہ جو ہے اسی بھائی یہ دس جولائی سے پانچ اگست تک اب سمجھیں گا اگیتی درمیان نہیں ہے یہ اس کو یہ ایک سو پندرہ بیس دن میں تیار ہوتی ہے تھوڑا زیادہ ٹائم لیتی تانڈے اس کے بڑے بڑے کینگ سائز ہوتے ہیں یہ اکاسی اٹھتاری کا اکاسی اٹھتاری درمیان بڑا ہے چانڈہ پتلہ ہوتا ہے جبکہ اسی بھائی کا جو نا یہ تو سانو ریٹی ہے موٹا تناہ ہوتا ہے پتے بھی چوڑے ہوتے ہیں سائلی کے حوالے سے جو نا میں جاتا ہوں کہ یہ اکاسی اٹھتاری جو نا یہ بھی سائلی کے لیے بہتر ہے لیکن یہ پچاسی دنوں میں اس کا سائلی تیار ہو جاتا ہے جبکہ جبکہ اسی بھائی جو ہے اس کا سائلی جو نا وہ زیادہ نوے دن لے جاتا ہے اسے بھی زیادہ دن لے اگر کھات زیادہ ڈالی ہو تو اسے بھی زیادہ جنہوں میں تیار ہوتی ہے اکاسی اٹھتاری کے چھلی اور دانے جو نا چھلی پسلی سے ہوتی ہے دانے کافی موٹے ہوتے ہیں دانے دانے ہوتے ہیں جبکہ اسی بھائی جو ہے اس کے دانے چھلی کافی موٹی ہوتی ہے دانے بھی موٹے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے جو نا سکھائی اور سٹوریج جو نا سٹوریج کے حوالے سے یہ اکاسی اٹھتاری جلدی خوشک ہو جاتی ہے اور یہ اسی بھائی جو نا یہ دیر سے خوشک ہوتی ہے سٹوریج کے حوالے سے کوئی اچھی قسم نہیں ہے دیکھنا کسی خوب ہوتی ہیں جو نئی قسم لے کے آتے ہیں اس کے اندر مجموعی طور پر صاحب کا قسم سے بہتر نتائج ہوتے ہیں اس وجہ سے لانچ کی جاتی ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی سی ٹریننگ لینی پڑتی ہے کہ کیسے اسی بائی سے یہ زیادہ پیداوار لینی ہے تو آسان کونسی ہے دیکھیں آسان تو صاحب دارہ کاسی اٹھالی جو ہے یہ زیادہ آسان ہے بڑی یقصہ بودوں کے ساتھ بڑے بڑے یقصہ سائز کے ہوتے ہیں اس کے سالیاں بھی ساری یقصہ ہوتی ہیں اسی چلیاں یقصہ ہوتی ہیں جبکہ اسی بائی جو ہے نا یہ تھوڑی سی مشکل ہے خوراک بھی اس کی زیادہ ہے تھوڑا سا اس کے پودے جو نا ٹھیک ہے یہ ایک سائز کے ہیں لیکن چلیاں جو نا موٹی کافی بھی ہوتی ہیں درمیانے بھی ہوتی ہیں تو اس طرح کا معاملہ ہے اس کا تو باقی رہا کہ مونفرد کریکٹر جو ہے نا اس کا یہ آکاسی اٹھالی گا وہ یہ آگے بڑی یونیفارمٹی ہے اس کے اندر پودوں کی تعداد یہ زیادہ رکھتے ہیں چھ سات انچ کے فاصلے پہتے ہیں پہنتی ہزار تک پودے لگانے یہ اس کی بڑی خوبی ہے اس کی چلیاں زیادہ ہیں دانے بھی اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن اسی بائی کے جو نا یہ تیس ہزار سے زیادہ پودے ہیں نا آٹھ نو انچ پہ لگانی چاہیے یہ بڑے ہیں نا ان کا بڑے سائز کا پودا ہے یاد رکھیں کہ اس کے اس کو زیادہ گھنی لگا لیا تو اس کو چلیاں نہیں لگنی تو یہ زیادہ زیادہ فاصلے پہ لگاتے ہیں لیکن جب چلیاں پال جاتی ہیں نا آٹھ انچ والی ساڑھے آٹھ نو انچ والی اس کا مقابلہ جو ہے نا آکاسی اٹھالی نہیں کرتی یہ میں ایک خاص بات بتاتا ہوں واقعی کمزوری ان کے کیا ہے دیکھیں جی جولائی میں جون میں آگی تھی کہا اس کار بیٹھے آکاسی اٹھالی تو ہیٹ ویو سے یہ متاثر ہو جاتی ہے چھوٹی رہ جاتی ہے پردانے میں ستمبر میں بھی یہ ایک خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی اگر ستمبر میں بھی ستمبر کے شروع میں بھی لگ جانے تو بھی کچھ نہ کچھ دے جاتی ہے خوبی اور خامی دونوں چیدیاں کٹھی میں نے بتا دیں سٹورج کے حوالے سے جو اسی بائی ہے نا اس کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے سٹورج اور اس کی سخائی میں تھوڑی سی دیفکلٹی ہے یہ چونکہ موسم آگے آگے پھر ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے تو پھر جلدی خوشک نہیں ہوتی یہ فوری طور پر ڈسپوز آف کرنے والی ہے تو لیڈ کی جائے نا اگر یہ اسی بائی تو یہ اس کے پیداوار کام ہو جاتی ہے تو اس طرح کے فرق دین میں رکھیں اور کوشش کریں کہ آستہ آستہ گریج ہو لی جو ہے نا اسی بائیس کی طرف آنا چاہیے